نوویل ہے نوویل کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں رومنٹک جاسوسی فلسفیانہ ڈراؤنے اور سائنسی نوویلز بہترین آوازوں سننا تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل کے زیڈ آڈیو نوویلز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نوویل کہانی اور شاعری کی نوٹفیکشن ملتی رہے غازی ایپیزوڈ فور ابو شجاع ابو وقار دوسرا باب مجھے احمد نگر جانا تھا پاکستان میں بریفنگ کے دوران بھی بتایا گیا تھا کہ احمد نگر بھارتی آرمڈ یعنی ٹینکوں کی ٹریننگ کا مرکز ہے اس ٹریننگ سینٹر میں آرمڈ کور کے جوانوں کو نہ صرف پہلے سے موجود ٹینکوں اور ان کی گنوں کے چلانے کی مشکرائی جاتی ہے بلکہ روس سے درامت شدہ ٹی سیریز کے نئے ٹینکوں کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے چھتوں پر یا شادیوں میں ہوای فائرنگ کرنے والے ماہر نشانچی اور ماہر اسلحہ ہرگز نہیں ہو سکتے دوران جنگ سامنے سے آت ہوئی ہزاروں لاکھوں گولیوں پموں گرد و غبار دھوئیں رات دن کی تمیز کیے بغیر پانی کیچڑ اور بارش میں اسلحہ کا ٹھیک ٹھیک استعمال اور نشانہ لگانا اسلحہ کھولنا صاف کرنا اور پچھوڑ کا ٹھیک ٹھیک نشانہ لگانے والا ہی ماہر کہلا سکتا ہے اس حقیقت کو ماننے سے میں کبھی انکار نہیں کروں گا کہ بھارتی افواج اگر تربیت میں ہم سے بہتر نہیں تو کم تر بھی نہیں ہے بھرے صغیر پر مسلمانوں کی ہزار سالہ حکمرانی نے انہیں کم حمد بنا دیا تھا اور پینسٹھ کی جنگ میں عددی لحاظ سے بہت کم پاکستانی افواج نے ان کے چھکے چھڑا دیا لیکن اکتر کی جنگ میں پاکستان کو دو لخت کر کے اور نوے ہزار پاکستانی افواج کو قیدی بنا کر ان کے مردہ حوصلوں میں جان پڑ گئی تھی اور پھر وہ اکھنڈ بھارک کا خواب دیکھنے لگ گئے تھے میرا مشن یہ تھا کہ میں احمد نگر کے ٹریننگ سینٹر میں جا کر نئے درامدیش ٹینکوں کے متعلق مکمل معلومات حاصل کروں کہ کون کون سی رجمنٹ یہاں کن ٹینکوں پر ٹریننگ حاصل کر رہی ہے اس کے علاوہ یہ بھی معلوم کروں ان کے ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد یہ رجمنٹس کہاں جائیں گی اور کن انفینٹری ڈیویجنوں کے ساتھ ان کو شامل کیا جائے گا مجھے پوری طرح احساس تھا کہ یہ معلومات پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں بھارت کے پاس ملکی ساختہ وجین ٹینک بھی تھے جو بہت وزنی اور نقل حرکت میں سست تھے 65 میں بھارتی کمانڈ انچیف جنرل چودری کو ان ٹینکوں پر بہت برور تھا انہیں سیاہ ہاتھی کا نام دیا گیا تھا دیکھنے میں یہ پہاڑ جیسا ٹینک پاکستانی آر آر بزوکا اور ہوائی جہازوں کے لیے سٹنگ ٹک ثابت ہوا بھارت کے پاس ان کے علاوہ فرانسی ساختہ اے ایم ایکس تھرٹین اور روسی پی کی سیونٹی سکس اور وہ روسی ٹی سیریز کا ٹینک تھے اور خطر کی جنگ کے فوری بعد روس نے بھارت کو ٹی سیریز کے بہتر کالیٹی اور کردگی کا ٹینک بھی دیئے تھے جبکہ ہمارے پاس پرانے امریکی شرمن پیٹن اور ایم سیریز کے ٹینک تھے ٹریننگ کے بعد ان ٹینکوں کی رجمنٹس کو ہندو پاک بارڈر پر تعیینات کیا جانا تھا پاکستان کے لیے ان ٹینکوں کی کار کردگی اور ان کی ڈپلائیمنٹ پوزیشن سے آگاہی بہت ضروری تھی مثلا اگر ٹی فیفٹی ساون بھارتی ٹینک کے سامنے ہم اپنے جنگ عظیم دوم کے فرسودہ شرمن ٹینک رکھیں تو سوائے اپنے ٹینکوں کی تباہی کے کچھ حاصل نہ ہو سکتا تھا ٹی فیفٹی ساون کے سامنے پاکستان کا امریکہ سے میلے ایم سیریز کے نئے ٹینک اور پٹن ٹینک لانے تھے اسی وجہ سے مجھے یہ اہمیشن سوپا گیا تھا احمد نگر بمبئی سے تقریباً پانچ سو کلیومیٹر پہلے گوداوری دریا کے قریب بلکل الک تھلک جگہ پر واقع ہے اس کے گردنواہ میں بھی کوئی بڑی سنت یا بڑا شہر نہیں ہے گوداوری دریا کی ایک نہر احمد نگر کے بلکل قریب سے گزرتی ہے یہ علاقہ ٹینکوں کی تربیت کے لئے نہایت موضوع ہے یہاں اونچے نینچے ٹیلوں، ریت، کیچڑوں اور پانی کی موجودگی سے ٹینکوں کی ہر طرح کی تربیت بھی جا سکتی ہے قریب 20-22 گھنٹے سفر کے بعد میں احمد نگر پہنچا اور ایک ٹھیک تھاک ہوتل میں کمرہ لے لیا میرا اہم مسئلہ ان ممنوعہ حدود میں داخل ہونا تھا جہاں برگیڈ ہیڈکورٹر اور ڈیویجن ہیڈکورٹر تھے ٹریننگ کے علاقے میں داخل ہونا اول تو فضول تھا اور دوسرے تقریباً ناممکن تھا برگیڈ ہیڈکورٹر اور پھر اس کے توسط سے ڈیویجن ہیڈکورٹر میں پہنچنے کے لئے میں نے اپنی بلینڈڈ چائے کا سہارا لیا دونوں جگہوں پر ٹو ون سی اور ایڈیوز تک پہنچ گیا اور لنگر کے لئے اپنی چائے پیش کی میں نے انہیں اپنا بمبئی کا نیو ناغ پاڑے کا ایڈرس کارڈ یہ بزنس کارڈ میں نے تہلی سے ہی بنوا لیے تھے ان کو دیا اور احمد نگر میں ہوتل میں رہائش کا بھی بتا دیا مجھے یقین تھا کہ میری چائے کی کوالیٹی اور قیمت ان کے لئے باعث کشش ہوگی دونوں ہیڈکورٹر میں جاتے ہوئے میں نے ڈیویجن اور روجمنٹل نشانوں سے ان کی شناخت کی وہ سب تقریباً ایک ہی ڈیویجن کے برگیڈ اور روجمنٹس کے تھے اب مجھے تلاش تھی ٹریننگ لینے والوں کی شام کو میں شہر میں گھومنے نکل دیا میں نے سائیکل رکشہ لیا اور سارا شہر گھومانے کا کہا ٹریننگ سینٹر کی جانب جہاں شہر کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں چھاؤنی سے باہر شراب خانے تھے جہاں میں نے فوجی جوانوں کو اندر جاتے اور باہر نکلتے دیکھا میں ایک شراب خانے میں داخل ہوا وہاں مختلف روجمنٹوں کے نشان لگائے ہوئے فوجی موجود تھے پاکستان میں ٹریننگ کو دوران چونکہ مجھے بھارت کی تمام ڈیویشنوں برگیڈز اور روجمنٹوں کے نشان عز بر کرائے گئے تھے اس لئے میں نے فوراں پہچان لیا کہ یہ سب مختلف ٹینک روجمنٹوں کے ہی جوان تھے بھارت میں اس وقت فوجیوں کو ہر روز راشن میں دو آنس شراب مفت ملتی تھی ظاہر ہے کہ صرف دو آنس شراب سے ان کا نشہ پورا نہیں ہو سکتا تھا اس لئے چھاؤنی کے گرد شراب خانے بنے ہوئے تھے جہاں دیسی شراب ملتی تھی اور وہیں پر یہ فوجی اپنی بقیہ طلب پوری کرتے تھے میں نے ان شراب کے نشہ میں جھومتے فوجیوں سے اپنے مطلب کی باتیں اگلوانے کا منصوبہ بنایا اور واپس لوٹ آیا اگلے دن میں پھر ٹو ون سی اور ایڈیوز کے دفتر میں گیا میری چائے کے نمونے بھی وہیں پڑے تھے دونوں جگہوں سے مجھے کہا گیا کہ ایک مہینے کے اندر وہ فیصلہ کریں گے کہ میری چائے خریدی جائے یا نہیں اور اگر فیصلہ میرے حق میں ہو گیا تو مجھے مسلسل سپلائی جائل رکھنے کے لئے ذربعانہ بھی جمع کروانا پڑے گا میرے ساتھ باقاعدہ معاعدہ کیا جائے گا کہ میں کب سے سپلائی شروع کروں دفتروں کے کلرکوں وغیرہ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو گئے کہ ڈیویجن ہیڈکارٹرز میں ریڈیوز اور بریگیڈ ہیڈکارٹرز میں یہ بریگیڈ وہاں کے ڈیویجن کے پہت نہیں تھا تو ونسی اور ایڈ جائنٹ سے رابطہ بڑھانا یا یوں کہہ لیجئے کہ انہیں خوش کرنا لازمی ہوگا تب ہی مجھے کانٹرٹ مل سکے گا میں نے ایڈیوز کے دفتر کے ایک ذرا زیادہ ہی کلنڈرے قسم کے کلرک کو اپنے ہوتل میں شام کو گپ شپ کرنے کے علاوہ کانے سے معذرت کر لی کیونکہ شہر میں کئی کعبہ خانے ہونے کی وجہ سے فوجیوں کے لیے اکثر علاقے آٹ او باؤنڈ تھے اور ایف آئی ڈیو اور ملٹر پولیس والے فوجیوں کو ان ممنوع علاقوں سے پکڑنے کے لیے گھونتے پھرتے تھے ایک فوجی کلرک کو شہر کے ایک ہوتل میں ایک اجنبی سیویلین کے ساتھ دیکھ کر وہ شک کر سکتے تھے میں نے اسے کہا کہ پھر چھاؤنی کے باہر شراب خانوں میں سے کسی ایک پر ملے وہ مان گیا اور مجھے ایک شراب خانے کی لوکیشن سمجھائی کہ وہاں آٹھ بجے شام ملے اسے دعوت دینے سے میرا ایک مقصد تو حل ہو گیا کہ میں ان شراب خانوں میں اجنبی بن کر نہ جاؤں بلکہ کوئی فوجی بھی میرے ہمراہ ہو ایک بار وہاں متعارف ہو گیا تو پھر وہاں دوسروں سے اپنے مطلب کی باتیں اگلوانے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی شام پونے آٹھ سے پہلے میں اس شراب خانے جا پہنچا اور باہر ٹہلنے لگا دروازے سے اندر دیکھا تو وہ پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا میں اندر اس کی ٹیبل پر گیا اس نے پر تپاک خیر مقدم کیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ آرڈر دے میں نے ویٹر کو سب سے اچھی شراب کی پوری بوتل لانے کو کہا چند لمحوں تک اس نے رسمی سے احتجاج کیا جس پر میں نے کہا کہ تم فوجی ملازم پیشہ اور قلیل تنخواہ پانے والے ہو جبکہ میں کاروباری آدمی ہوں اس دوران اس کے دو تین واقفکار بھی آگئے انہیں بھی میں نے اپنے ٹیبل پر بلا لیا شراب خانے کے اس حال میں مختلف ٹینک رجمنٹوں کے جوان اور ان سیو موجود تھے اور بہت غلغ پالا مچا رہے تھے مجھے ایک ایسے ہی ماحول کی تلاش تھی میں خاصا چوکرنا بھی تھا لہٰذا اس رات سوائے ادھر ادھر کی باتوں اور ہسنے ہسانے کے اپنے کام کی کوئی بات نہ کی وہاں پر ہی معلوم ہوا کہ سہر کا یہ سب سے معقول شراب خانہ ہے اور تمام شراب خانے رات بارہ بجے لازمی طور پر بند ہو جاتے ہیں کھانے کے لیے بھی سب کی پسند کا آرڈر میں نے دیا اور جب ہم اٹھے وہ تین بوتلیں ٹکار چکے تھے اکا دکا رکشے آ جا رہے تھے وہ اپنی ترنگ میں چھاؤنی کی طرف چلے گئے جبکہ میں نے ایک رکشے پر ہوتل کی راہ لی وہاں کا ماحول دیکھ کر میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اگلی شام سے میں اپنے کام کا آغاز کر دوں گا اگلے روز سات بجے شام ہی وہاں پہنچ گیا اس وقت بھی شراب خانے میں خاصے گاہک تھے گزشتہ راز کی بڑی ٹپ کی وجہ سے ویٹر نے بڑی خوشخلاقے سے مجھے ایک خالی ٹیبل پر بٹھایا اور اس عمدہ شراب کی بوتل لے آیا تھوڑی دیر بعد میں گلاس ہاتھ میں تھامے اٹھا اور ایک ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہو جان بوجھ کر لڑکڑایا اور گلاس ایک فوجی پر انڈیل دیا اس ٹیبل پر پانچ فوجی بیٹھے تھے وہ مجھے گھورنے لگے میں نے معذرت کی مسکرائے اور پھر کھل کھلا کر ہنس پڑا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولیں میں نے کہا بمبئی سایا ہوں آپ ہی کی چھاؤنی میں ایڈیوز سے کاروباری سلسلے میں مل چکا ہوں آپ کا مہمان ہوں لیکن اب آپ پانچوں میرے مہمان ہیں شرابی انداز میں میں نے بیرے کو کہا کہ میرے ٹیبل سے میری بوتل اور دو مزید بوتلیں اسی ٹیبل پر لے آئے ہر جگہ پر نچلے رینک کے فوجی اور جوان عموماً محدود سوچ رکھتے ہیں اور پھر جب ایڈیوز جو کہ لیٹیننٹ کرنل کے عہدے کا ہوتا ہے سے ملنے والا کاروباری شخص ایسے رینکس میں بے تقلیفی سے بیٹھ جائے تو وہ خاصے معدب ہو جاتے ہیں انہوں نے پہلے تو میرا مہمان بننے سے انکار کیا لیکن جب میں نے بے تقلیفی سے انہیں یار یار کہنا شروع کیا تو ان کی ججک ختم ہو گئی اور خاصہ دوستانہ ماحول پیدا ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ میرے ساتھ تھٹا مزاک کرنے لگے میں نے نہایت ہشیاری سے گفتوگو کا رخ اپنے چائے کے کاروبار بھارتی بنگال کی چائے اور پھر سابقہ مشرقی پاکستان سے چائے بھارت سمگل ہونے کی طرف پھیرا میں نے انہیں کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہماری فوج نے پاکستانی فوج سے ڈھاکہ میں ہتھیار ڈلوائے اور بجائے اس کے کہ پورے مشرقی پاکستان پر قبضہ کر لیتے تو اکھنڈ بھارت کا آدھا خواب بھی سچ ہو جاتا اور ہمارے دیس کی سرحدوں پر توسط بھی آ جاتی اس کے بجائے آپ نوے ہزار پاکستانی فوجیوں کو قیدی بنا کے لے آئے نہ معلوم پاکستان انہیں واپس لے گا بھی یا نہیں اب تو وہ ہم پر محس خوراک وغیرہ کا بوجھ بند کر رہ گئے ہیں وہ ہسنے لگے ان میں سے ایک ذرا سمجھدار دکھائی دیتا تھا بولا صاحب ہم نقصان میں ہرگز نہیں بلکہ فائدے میں ہیں نوے ہزار پاکستانی فوجی ہماری قید میں ہیں اس شکست سے باقی ماندہ مغربی پاکستان کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور آپ کو ہم بہت جل دکھائیں گے کہ یہ بچا پچا پاکستان بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گا میں اجنالے کا رہنے والا ہوں اور فوج میں نو سال سے ٹائنک رجمنٹ میں ہوں ہم شرنار تھی ہیں اور پشاور کے رہنے والے ہیں میرے سور گباشی پتہ بھی فوجی تھے وہ پینسٹھ کی جنگ میں عمر ہو گئے وہ کہا کرتے تھے کہ پوربی پاکستان یعنی مشرقی پاکستان کے مقابلے میں پچھمین یعنی مغربی پاکستان کو فتح کرنا آسان ہے اس لئے کہ پچھمی پاکستان کے ساتھ افغانستان ہمارا دوست ہے آدھے سے زیادہ کشمیر پر ہمارا قبضہ ہے جہاں پر ہم بلندی پر ہیں ہم نے اسی مقصد کے حصول کے لئے سکسٹی فائیو میں پچھنی پاکستان میں جنگ لڑی تھی کہ اٹک تک افغانستان آگے بڑھ کر قبضہ کر لے گا اور اپنے بارڈر سے آگے بڑھ کر ہم گجرانوالا تک کا علاقہ فتح کر لیں گے ادھر کشمیر سے ہماری فوجیں گجرات میرکور اور مری کے راستے آگے بڑھ کر سارے پاکستان کا تیاں پانچہ کر دیں گی پاکستان کی فوجیں بیق وقت تین محاضر پر لڑنے کی قابل نہیں اس کے مقابلے میں پوربی پاکستان نے دریاؤں کی بہتات اور دلدلی علاقوں کی وجہ سے لڑنا اور اسے فتح کرنا زیادہ مشکل ہے برما بھی ہمارا ایسا دوست نہیں جو اسے وقت ہماری مدد کرے اب پوربی پاکستانی پاکستانی فوجوں سے ہتھیار ڈلوا کر اور قیدی بنا کر ہم انہیں اپنے دیش میں لے آئے ہیں پوربی پاکستان سے ہمارا فوجی معایدہ ہے کہ وہ بیس سال تک دو ڈیویجن سے زیادہ فوج نہیں رکھے گا ہمارے زیر احسان مجیب کی وہاں حکومت ہے اب پچھمی پاکستان کی فوج ہم سے لڑنے سے پہلے سو بار سوچے گی کہ ان کے نوے ہزار فوجی پہلے ہی ہماری قید میں ہیں ہم قریب ہم آپ کو ایک اور بڑی فتح کی خبر دیں گے غرض یہ کہ شراب کے نشے میں اس نے خاصی واہی تباہی بکی اور میں سوچ رہا تھا کہ محس چند ہزار مسلمان غیر ملکی فوجوں کے بلبوتے پر ہزار سال تک حکومت کرنے والی قوم کا یہ ہزار سالہ غلام قوم کا فرد یوں بڑھ بڑھ کر للکار رہا ہے جیسے کبھی اپنی شکست کا خواب تک نہ دیکھا ہو اپنوں کی غداری کی وجہ سے ایک شکست نے ہماری ہزار سالہ فتحات اور حکمرانی کی دہشت کو پاش پاش کر دیا تھا جوش سے میرا خون ابلنے لگ گیا جی چاہتا تھا کہ بوتل کو توڑ کر اس کا ٹکڑے سے اسے جہنم واصل کر دوں لیکن مسلحت اور حصول مقصد کی وجہ سے میں نہ صرف خاموش رہا بلکہ ان بڑھکوں میں ان کا ساتھ بھی دیتا رہا بات چونکہ اب جنگ کی طرف آ چکی تھی تو میں نے پوچھا کہ مشرقی پاکستان کو جسے تمہارے سور گباشی پتا کی کہنے کے مطابق فتح کرنا مشکل تھا تم نے اتنی آسانی سے کیسے فتح کر لیا تو اس نے کہا جس ملک کا صدر شرابی کبابی اور زانی ہو ایسٹرن کمانڈ کا کمانڈر بجائے جنگی چالے سوچنے کے رقیہ ہورسٹل دھاکہ میں رہائش پذیر لڑکیوں کو جبرن اٹھواتا ہو جس کی بینا پر دو درجن سے زائد لڑکیوں نے دو منزلہ چھت سے کود کر اجتماعی خودکشی کی ہو جس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہ ہو اسے شکست نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا وہ فوجی پڑھا لکھا اور جنگی معلومات پر خاصی دسترس رکھتا تھا میں نے اس کی گفتگو کی بڑی داد دی نشے میں ہونے کی وجہ سے اور ایک سیویلین سے اپنی تاریخ سن کر وہ کچھ اور پھول گیا اور کہنے لگا ہماری سرکار غیر ملکیوں سے جو اسلحہ لیتی ہے وہ خوب چھان پٹک کر اور اپنے اولین مقصد کے حصول کے لیے کارامت جان کر لیتی ہے روس ہمارا سچا دوست ہے جنگ سے عائم قابل اس نے ہمارے ساتھ دفاع معاہدہ کیا یو این او میں کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ ویٹو کیا سکسٹی ٹو میں چین کے ساتھ جنگ محض ہماری ایک چال تھی کہ ہمیں امریکی اسلحہ مفت میں مل سکے روس سے دوستی کے باوجود ہم نے صرف اسی ایک ملک سے اپنے ہتیاروں کے حصول کی وابستگی نہیں رکھی ہم نے برطانیہ فرانس پولینڈ یوگسلاویہ سے بھی ہتیار لیے سکسٹی فائف کی جنگ کے بعد روس نے ہمیں میزائل بوٹس آفر کی جنہیں ہم نے فوراں ہی لے لیا جبکہ ویسی ہی میزائل بوٹس چین نے پاکستان کو دینی کی پیشکش کی جنہیں پاکستان نیوی کی آلہ سکھی ٹین نے لینے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ ان میں افسروں جوانوں کے رہیشی کمرے الگ الگ نہ تھے بلکہ ایک ساتھ تھے ہماری روسی میزائل بوٹس نے ہی پاکستان کے ڈسٹرائر خیبر کے چند لمحوں میں ٹکڑے وڑا دئیے فرانسیسی ٹینک اے ایم ایکس تھارٹین کی گولہ پھینکنے کی رینج سکسٹین کلومیٹر ہے پی ٹی سیونٹی سکس قسم کے پاکستان میں تہرنے والے ٹینک روسی ہیں لیکن پاکستان صرف ایک ملک امریکہ پر انحصار کرتا ہے اور امریکہ خود سب سے بڑا حاصب ہے ریڈ انڈینز کے ملک پر یورپی اقوام نے قبضہ کیا اور پھر خان جنگی کے بعد ریاستوں میں بٹھ کر حکومت کرنے لگے اور ریڈ انڈینز کو پریزرویشنز تک محدود کر دیا آج ریڈ انڈینز صرف فلموں یا قومی تہواروں پر سیاہوں کا دل بہلاتے نظر آتے ہیں ہم نے اپنی دفاعی انڈسٹریز لگائیں اور بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ٹینک تک بنانے لگ گئے جبکہ پاکستان ایک جیپ تک نہ بنا سکا اس کی یہ باتیں خنجروں کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو رہی تھی لیکن میں خاموش تھا وہ تو کامیابی اور شراب کے نشے میں بول رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے آئینہ دکھا رہا ہے اور ان سطور میں وہی آئینہ میں اپنی قوم کو دکھانا چاہتا ہوں ہم بھی وہی ہیں دشمن بھی وہی ہیں اور اس کے آزائم بھی وہی پرتوی و اگنیمی زائل اس کے جارہانہ آزائم کی اکاسی کرتے ہیں یہ تو رب زلجلال کی ذات پاک ہے جس نے اس ذات پاکستان کا اپنی پناہ ہمیں رکھا ہوا ہے ورنہ ہم نے تو اپنی بربادی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دعائیں دیتا ہوں جس نے وطن کی محبت میں اپنی انتھک محمد اور خوف کی پرواہ کی بغیر اربوں ٹالر کی پیشکش کو مسترد کر کے پاکستان کو اٹامک پاور بنا دیا ورنہ بھارت تک چہتر میں پاکستانی سردوں کے قریب ایٹمی دھماکہ کر چکا تھا ہمارے نیکلر پاور بننے کی وجہ سے ہی بھارت تل ملا رہا ہے ورنہ اس نے تو ہمارے پاکستان کو بھی سابقہ مشرقی پاکستان کی طرح ترنی والے ہی سمجھ دیا تھا اپنی طرف سے بھی چند سطور پیش کرتا ہوں پاکستان جیسا معاشی طور پر تقریبا دیوالیا ملک قرض لے کر جو یاشک کر رہا ہے کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں حکومت جو گاڑیاں منگواتی ہے وہ مرسیڈیز فائف فائف زیرو بلٹ پروف ہوتی ہیں کیا سویڈن کسی اور دنیا کا ملک ہے جہاں کا وزیر اعظم سائیکل پر دفتر جاتا ہے جس کی بیوی لوکل بسوں میں بیٹھ کر شاپنگ کرنے جاتی ہے ویتنام کا آنجہانی صدر ہوچی مو کھڑاؤں پین کر غیر ملقی وقت سے ملتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا کیونکہ اس نے اپنے سال بھر کی تنقا ملکی خزانے کو دان کر دی تھی اور جوتے خریدنے کے لئے اس کے پاس پیسے نہ تھے وہ صدارتی محل کے باغ میں ایک ہٹ بنوا کر اس میں رہائش پذیر تھا اس لئے کہ صدارتی محل کے اخراجات پورا کرنے کا اس کا ملک اس وقت متحمل نہ تھا آج وہی ویتنام صانتی لحاظ سے جاپان کے بعد دوسرے نمبر پر ہے جس نے پاکستان سے پنج سالہ پلان لے کر اس پر عمل درامت کیا تھا اپنے ہمسائیوں کی طرف ہی دیکھئے تیل اور مادنی وسائل سے مالا مال ایران امریکہ اور یورپی ممالک کی پابندیوں کے باوجود نصف زندہ ہے بلکہ خوشحال بھی ہے میں نے خود سابق ایرانی صدر حاشم رفسنجانی کو تہران کے شردن ہٹل کی لابی میں دو تین ساتھیوں کے ہمراہ سنیکس کھاتے دیکھا تھا مجھے انتہائی تعجب ہوا جب میں نے محسوس کیا کہ نہ تو پولیس نے ہٹل کو گھیرے میں لے رکھا اور نہ ہی سیکیورٹی کا کوئی فرد وہاں موجود ہے ہٹل کے باہر ایک سیاہ کار مرسیڈیز دو سو کھڑی تھی جس پر ایران کے قومی اور صداری جھنڈے لہرا رہے تھے ایک ڈرائیور اور ایک باوردی فوجی جو غالباً ملٹری سیکیورٹری تھا نہ ٹریفک روکی گئی اور نہ ہی کوئی حفاظتی بندبست تھا عام لوگوں کی طرح وہ ہوتل آئے اور بلعدہ کیا اور واپس چلے گئے پہران میں کئی شاہی محلات کے باوجود صدر مملکت ایک عام سے چار کمروں کے مکان میں رہتا ہے دوسری طرف بھارت میں دیکھئے آزادی اور خودمختاری کے پچاس سال گزرنے کے باوجود وہاں کوئی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں بنایا گیا جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی، سنجے اور راجو گاندھی اپنی پرائیوٹ کوٹھی میں رہتے تھے وہاں کوئی نیا پارلیمنٹ ہاؤس نہیں بنایا گیا انگریزوں کے دور کا پارلیمنٹ ہاؤس ہی زیر استعمال ہے نیا صدارتی محل بھی نہیں بنایا گیا راشتر پتی بھون یعنی صدارتی رہائشگاہ انگریزوں کے دور کا وائس رگل لاج ہے جو کسی بھی طرح لاہور کے گورنر ہاؤس اور کراچی کے گورنر اور صدر کی رہائشگاہ سے بہتر نہیں وہاں صدر ہو یا وزیر اعظم غیر ملکی سربراہ ہو یا کوئی وی وی آئی پی سب بھارت کی بنی ہوئی ماروتی یا ہندوستان نام کی گاڑی میں سفر کرتے ہیں وہاں سرکاری ٹریفک گزرتے وقت عوامی ٹریفک نہیں روکی جاتی ایک سوال جس کا جواب صرف آپ کا دل و زمیر ہی دے سکتا ہے آزادی کے اس پچاس برسوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اور بھارت نے کیا کھویا اور کیا پایا پاکستان کا ہر انسان غیر ممالک کا تیس ہزار روپے کا مقروض ہے جبکہ نو سو ملین کی آبادی والے ہمسائے ملک بھارت کے افراد کے ذمہ کتنا قرض ہے خدارہ اپنا گریبان میں چھانکیے جواب آپ کو خود مل جائے گا اس حوالدار نے مجھے بتایا کہ وہ بی اے ہے اور انقریب اس کی ترقی ہونے والی ہے اس کی جنرل نالج اور تاریخ سے وابستگی کی وجہ سے میں نے اس سے اپنے مطلب کی بات نہ ہی پوچھنے میں آفیت سنجھی اسی اسنا میں کل والے کلرک صاحب بھی تشریف لے آئے اور میں ان سے معذرت کر کے کل والے کلرک کے ساتھ جا بیٹھا تھا تاکہ ایڈیوز کے کلرک کے ساتھ مجھے دیکھ کر اس حوالدار کو میرے مطالق اور کوئی شک ہوا بھی ہو تو وہ ختم ہو جائے آج کی شام مجھے بیکار جاتی دکھائی دی اب تک مجھے اتنی ہی کامیابی ملی تھی کہ میں شراب خانے میں جانا پہچانا جاتا ہوں مرحبت 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 جو ہ می رحبت